قرآن کریم اردو ترجمے کے ساتھ قرآن ارانی کاری استاد پر ہزکار کی خوبصورت آواز میں ترجمہ اللامہ شیخ محسن علی نچفی صدا ترجمہ حاجی شبیر احمد شگری بنامِ خداِ رحمان رحیم وہ ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے جو اپنی نماز میں خشو کرنے والے ہیں اور جو لغویات سے مو مرنے والے ہیں اور جو زکاة کا عمل انجام دینے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حَافِرُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَدُومِينَ فَمَنِ بْتَغَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہوتی ہیں کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں ہے لہٰذا جو ان کے علاوہ اوروں کے طالب ہو جائیں تو وہ زیادتی کرنے والے ہوں گے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِغُونَ اور جو اپنی امانتوں اور معاہدوں کا پاس رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں یہی لوگ وارث ہوں گے جو جنت فردوس کی میراس پائیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِيل ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِين اور بتحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے بنایا پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر نطفہ بنا دیا ثُمَّ خَلَقُنَا النُطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقُنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقُنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ انشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پھر ہم نے نطفے کو لوتھرا بنایا پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی پھر بوٹی سے ہڈیاں بنا دیں پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا پھر ہم نے اسے ایک دوسری مخلوق بنا دیا پس بابرکت ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین خالق ہے ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَارِعُونَ پھر اس کے بعد تم بلا شبہ مر جاتے ہو پھر تمہیں قیامت کے دن یقیناً اٹھایا جائے گا اور بتحقیق ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے ہیں اور ہم تخلی کی کارناموں سے غافل نہیں ہیں اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی برسایا پھر اسے زمین میں ہم نے ٹھہرایا اور ہم یقیناً اسے ناپید کرنے پر بھی قادر ہیں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُنُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِذِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاہٍ غَيْرُهُ اَفَلَا تَتَّقُونَ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگور کے باغات پیدا کیے جن میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو اور اس درخت کو بھی پیدا کیا جو تور سینہ سے نکلتا ہے اور کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اکتا ہے اور تمہارے لیے جانوروں میں یقیناً ایک در سے عبرت ہے ان کے شکم سے ہم تمہیں دھوت پلاتے ہیں اور ان میں تمہارے لیے دیگر بہت سے فوائت ہیں اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے بھی ہو اور جانوروں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو اور بتحقیق ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا پس نوح نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم بچتے نہیں ہو فقال الملأ الذین کفروا من قومه ماذا ذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائکة ما سمعنا بهذا فی آبائن الاولین انہو الا رجل به جنت فتربصوا به حتی حید تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے جو تم پر اپنی بڑائی چاہتا ہے اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا ہم نے اپنے پہلے باپ دادا سے یہ بات کبھی نہیں سنی بس یہ ایک ایسا شخص ہے جس پر جنون کا آرزہ ہوا ہے لہٰذا کچھ دیر انتظار کرو نوح نے کہا اے میرے پروردگار انہوں نے جو میری تقزیب کی ہے ان پر تو میری مدد فرما فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتْتَ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ پس ہم نے نوح کی طرف وحی کی اور کہا ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کی مطابق کشتی بناو پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنا شروع کر دے تو ہر قسم کے جانوروں کے جوڑوں میں سے دو دو سوار کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی ان میں سے سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ سادر ہو چکا ہے اور اے نوح ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں ہجانا من القوم الظالمین وقل رب انزلنی منزلاً مبارکاً وانت خیر المنزلین ان في ذلك لآیات وان کنا لمبتلین ثم انشأنا من بعدهم قرنًا آخرین فارسلنا فيهم رسولًا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون وقال الملأ من قومه الذین کفروا وكذبوا بنقاء الآخرة واترفناهم في الحياة الدنيا ماذا ذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون اور جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہیں سنائے کامل ہے اس اللہ کے لئے جس نے ہمیں ظالموں سے نجات دی اور کہیں پروردگارہ ہمیں بابرکت جگہ اتارنا اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں اور ہم آزمائش کر گزریں گے پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور قوم کو پیدا کیا پھر خود انہی میں سے ایک رسول ان پر مبعوث کیا جس کی دعوت یہ تھی کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو تمہارے لئے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے کیا تم بشنا نہیں چاہتے اور ان کی قوم کے کافر سرداروں نے جو آخرت کی ملاقات کی تقزیب کرتے تھے اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسائش فراہم کر رکھی تھی کہا یہ تو بس تم جیسا بشر ہے وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتا ہے جو تم پیتے ہو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ هیهاتَ هیهاتَ لِمَا تُوعَذُونَ هیه إلا حیاتنا الدنيا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین هیه إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنین قال رب انصرني بما كذبون قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِهِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اگر تم نے اپنے جیسے کسی بشر کی اطاعت کی تو بے شک تم خسارے میں رہوگے کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤگے اور تم خاک اور ہڈی ہو جاؤگے تب تم نکالے جاؤگے جس بات کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے بائید ہی بائید ہے بس یہی دنیاوی زندگی ہے جس نے ہمیں مرنا اور جینا ہے اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے یہ تو بس ایسا آدمی ہے جو اللہ پر جھوٹی نسبت دیتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں عرض کیا پروردگارہ ان لوگوں کی تقزیب پر میری نصرت فرما اللہ نے فرمایا تھوڑے وقت میں یہ لوگ پشمہ ہو جائیں گے چنانچہ وعدہ حق کے مطابق زوردار آواز نے انہیں گرفت میں لے لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کر رکھ دیا پس رحمت حق سے دور ہو یہ ظالم قوم ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرید ما تسبق من امت اجلہا وما يستأخرون ثم ارسلنا رسلنا تتراک لما جاء امت رسولها کذبون فأتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم احادیف فبعدل قوم لا يؤمنون پھر ان کے بعد ہم نے اور قومیں پیدا کی کوئی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے پھر ہم نے یکے بعد دھگرے برابر اپنے رسول بھیجے جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اس کی تقزیب کرتی تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا رحمت حق سے دور ہوں جو ایمان نہیں لاتے ثم ارسلنا موسا واخاه هارون بآیاتنا وسلطان مبین الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالیم فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون فکذبوهما فکانوا من المہلکین ولقد آتينا موسا الكتاب لعلهم يہتدون وجعلنا ابن مریم وامہ آیتا وآویناہما الى ربوت ذات قرار ومعین پھر ہم نے موسا اور ان کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے اور کہنے لگے کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں جبکہ ان کی قوم ہماری تابدار ہے پھر انہوں نے دونوں کی تقزیب کی نتیجے کے طور پر وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے اور ہم نے موسا کو اس امید پر کتاب دی کہ وہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کر لیں گے اور ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور انہیں ہم نے ایک بھلند مقام پر جگہ دی جہاں اتمنان تھا اور چشمیں پھوٹتے تھے یا ایغا الرسل کنوا من الطیبات واعملوا صالحا اینی بما تعملون علیم وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّتًا وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فَتَقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا اور ابن مریم اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور انہیں ہم نے ایک بھلند مقام پر جگہ دی جہاں اتمنان تھا اور چشمیں پھوٹتے تھے اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح بجا لاؤ جو عمل تم کرتے ہو میں اسے خوب جاننے والا ہوں اور تمہاری یہ امت یقیناً امت واحدہ ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں لہٰذا مجھ ہی سی ڈرو مگر لوگوں نے اپنے دینی معاملات میں تفرقہ ڈال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اب ہر فرقہ اپنے پاس موجود نظریات پر خوش ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِید اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مَنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ اِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ انہیں ایک مدت تک اپنی غفلت میں پڑا رہنے دیجئے کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم مال اور اولاد سے جو انہیں مالا مال کرتے ہیں تو ہم انہیں تیزی سے بھلائی پہنچا رہے ہیں نہیں بلکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے حراسہ ہیں اور جو اپنے رب کی نشانیوں پر ایمال لاتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرس رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے اولائکہ يسارعون فی الخیرات وهم لگا سابقون وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ یہی لوگ ہیں جو نیکی کی طرف تیجی سے بھڑتے ہیں اور یہی لوگ نیکی میں سبقت لے جانے والے ہیں اور ہم کسی شخص پر اس کی قوت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جو حقیقت بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا مگر ان کافروں کی دل اس بات سے غافل ہے اور اس کے علاوہ ان کے دیگر عمال بھی ہیں جن کے یہ لوگ مرتقب ہوتے رہتے ہیں حَتَّى اِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيْهِمْ بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ لَا تَجْعَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ قَدْ كَانَتْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مستكبرین به سامرا تهجرود اَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلَ أَمْجَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِعَابَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ حتیٰ کہ جب ہم ان کے عیش پرستوں کو عذاب کے ذریعے گرفت میں لیں گے تو وہ اس وقت چلا اٹھیں گے آج مت چلاو تمہیں ہم سے یقینا کوئی مدد نہیں ملے گی میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو اس وقت تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے تکبر کرتے ہوئے افسانہ گوئی کرتے ہوئے بےہودہ گوئی کرتے تھے کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا یا ان لوگوں کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون ام یقولون به جنہ بل جاءہم بالحق و اکثرہم للحق کارمون ولو اتبع الحق اهوائہم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون ام تسألهم خرجا فخراج ربک خير وَهُوَ خَيْرُ وَازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوْهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِينَ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ اس کے منکر ہو گئے ہیں یا وہ یہ کہتے ہیں وہ مجنون ہے نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس حق لے کر آئے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں اور اگر حق ان لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب تباہ ہو جاتے بلکہ ہم تو ان کے پاس خود ان کی اپنی نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی نصیحت سے مو موڑتے ہیں یا کیا آپ ان سے کوئی خراج مانگتے ہیں ہرگس نہیں کیونکہ آپ کے رب کا دیا ہوا سب سے بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے اور آپ تو انہیں یقیناً صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِمُ بِلِسُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور انہیں جو تکلیف لاحق ہے اسے دور کر بھی دیں پھر بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں برابر بہکتے جائیں گے اور بتحقیق ہم نے تو انہیں اپنے عذاب کے گرفت میں لے لیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے رب سے نہ آجزی کا اظہار کیا نہ زاری کا یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر شدید عذاب کا ایک دروازہ کھول دیا تو پھر ان کی امیدیں ٹوٹ گئیں اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم پھر بھی کم شکر گزار ہو وهو الذي ذرأكم في الارض وإليه تحشرون وهو الذي يحیي ويمیت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا ائذا متنا وکلنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون اور اللہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب کو جمع کیا جانا ہے اور وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی اور اسی کے قبضہ قدرت میں شب و روز کا آنا جانا ہے تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے لیکن یہ لوگ وہی بات کر رہے ہیں جو ان سے پہلے والے کرتے رہے وہ کہتے ہیں کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈی رہ جائے گی تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولین قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سیقولون للہ قل افلا تذکرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون قل من بیدہی ملکوت کل شیئی وہو يجیر ولا يجار علیہ ان كنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون یہی وعدہ یقیناً ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا رہا ہے یہ تو صرف قصہ اپاری نہ ہیں کہہ دیجئے یہ زمین اور جو اس پر آباد ہیں کس کی ہے اور اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کہیں گے اللہ کی ہے کہہ دیجئے تو پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو کہہ دیجئے سات آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے وہ کہیں گے اللہ ہے کہہ دیجئے تو پھر تم بچتے کیوں نہیں ہو کہہ دیجئے وہ کون ہے جس کی قبضے میں ہر چیز کی بادشاہی ہے اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ وہ کہیں گے اللہ کہہ دیجئے تو پھر تمہاری یہ خبتی کہاں سے ہے بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغیب والشہادت فتعالا عما يشركون قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین بلکہ ہم حق کو ان کے سامنے لے آئے ہیں اور یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوقات کو لے کر جدہ ہو جاتا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں وہ غیب و شہود کا علم رکھتا ہے پس وہ منزہ ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں اے رسول کہہ دیجئے میرے پروردگار اگر تو وہ عذاب مجھے دکھا دے جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے تو میرے پروردگار مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ شامل نہ کرنا وَإِنَّا عَلَىٰ اَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِذُهُمْ لَقَادِرُونَ اِذَ فَعْبِ الَّتِيْهِيَا أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ اَرْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے ہم اسے آپ کو دکھانے کی یقین انطاقت رکھتے ہیں آپ برائی کو احسن برتاؤ کی ذریعے دور کریں ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار میں شیطانی وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار میں ان کے میرے سامنے آنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں یہ غفلت میں پڑے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ لے گی تو وہ کہے گا اے پروردگار مجھے واپس دنیا میں بھیج دے جس دنیا کو چھوڑ کر آیا ہوں شاید اس میں عمل سالح بجا لاؤں ہرگس نہیں یہ تو وہ جملہ ہے جسے وہ کہہ دے گا اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ان میں اس دن نہ کوئی رشتہ داری رہے گی اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی نجات پانے والے ہیں اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا ہو اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تَلْفَحُو جُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اَخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاعِمِينَ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور اس میں ان کی شکلیں بگڑی ہوئی ہوں گی کیا تم وہی نہیں ہو کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے وہ کہیں گے ہمارے پروردگار ہمیاری بدبختی ہم پر غالب آگئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے اے ہمارے پروردگار ہمیں اس جگہ سے نکال دے اگر ہم نے پھر وہی جرائم کیے تو ہم لوگ ظالم ہوں گے اللہ فرمائے گا خوار ہو کر اسی میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو میرے بندوں میں سے کچھ لوگ یقیناً یہ دعا کرتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہیں پس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے فاتخذتموہم سخریا حتى انسوکم ذکری وكنتم منہم تضحکون اینی جزیتهم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو تم نے ان کا مزاق اڑایا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں ہماری یاد سے غافل کر دیا اور تم ان پر ہنستے تھے آج میں نے ان کے سبر کا انہیں یہ بدلا دیا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں اللہ پوچھے گا تم زمین میں کتنے سال رہے ہو وہ کہیں گے ایک روز یا روز کا ایک حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں پس شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے فرمایا تم وہاں تھوڑا ہی عرصہ ٹھہرے ہو کاش کہ تم اس وقت جانتے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلْ رَبِّ غُفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرٌ رَاحِيمٌ کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تمہیں ابس خلق کیا ہے اور تم ہماری طرف پلٹائے نہیں جاؤگے پس بلند و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ عرش کریم کا مالک ہے اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہے اور کافر یقیناً فلاح نہیں پاسکتے اور کہہ دیجئے اے میرے پروردگار معاف فرما اور رحم فرما اور تُو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذکرون الزانیت والزانیت فاجندوا كل واحد منهما مئة جلدت ولا تأخذكم بهما رأفة بنام خدا آئے رحمان الرحیم یہ ایک سورة ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا اور اس میں سریح آیات کو نازل کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو زناکار عورت اور زناکار مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو اور دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہیے اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو اور ان کی سزا کے وقت مومنین کی ایک جماعت موجود رہے الزانی لا ينکح الا زانیتا او مشرکتا والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذالک علم مؤمنین وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ زانی صرف زانیہ یا مشرکہ سے نکاح کرے گا اور زانیہ صرف زانی یا مشرک سے نکاح کرے گی اور مومنوں پر یہ حرام کیا گیا ہے اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تحمت لگائیں پھر اس پر چار گواہ نہ لائیں پس انہیں اسی کوڑے مارو اور ان کی گواہی ہر کس قبول نہ کرو اور یہی فاسق لوگ ہیں اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْنُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّارِقِينَ وَالْخَامِسَتُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اس صورت میں اللہ بڑا ماف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کی تحمت لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں بار کہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لانت ہو اور عورت سے سزا اس صورت میں ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ یہ شخص جھوٹا ہے والخامسة ان غضب اللہ علیدہ ان كان من الصادقين ولولا فضل اللہ علیكم ورحمته وان اللہ تواب حكیم ان الذین جاؤوا بالإفك عصبت منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اکتسب من الاثن اور پانچویں مرتبہ کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ سچا ہے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہیں اس سے خلاصی نہ ملتی اور یہ کہ اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا حکمت والا ہے جو لوگ بہتان بانت لائے وہ یقیناً تمہارا ہی ایک دھڑا ہے اسے اپنے لئے برا نہ سمجھنا بلکہ وہ تمہارے لئے اچھا ہے ان میں سے جس نے جتنا گناہ کمایا اس کے لئے اتنا ہی حصہ ہے اور ان میں سے جس نے بڑا حصہ لیا ہے اس کے لئے بڑا عذاب ہے لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افق مبین لولا جاؤوا عليه باربع شہداء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُهَدَاءِ فَأُولَائِكَ عِندَ اللَّهِهُمُ الْكَاذِبُونَ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو مومن مردوں اور مومنہ عورتوں نے اپنے دلوں میں نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہیں کہا کہ یہ سریح بہتان ہے وہ لوگ اس بات پر چار گواہ کیوں نہ لائے اب چونکہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں لہٰذا وہ اللہ کی نزدیک جھوٹے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْخِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جن باتوں کا تم نے چرچہ کیا تھا ان کی سبب تم پر بڑا عذاب آ جاتا جب تم اس جھوٹی خبر کو اپنی زبانوں پر لیتے جا رہے تھے اور تم اپنے موں سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے ایک معمولی بات خیال کر رہے تھے جبکہ اللہ کی نزدیک وہ بڑی بات ہے ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بہتان عظیم یعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنین وَيُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی خدا یا تو پاک ہے یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مؤمن ہو تو آئندہ کبھی بھی ایسے کام کا اہادہ نہ کرنا اور اللہ آیات تمہارے لئے بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ جو لوگ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے درمیان بے ہیائی پھیلے ان کے لئے دنیا اور آخرت میں درتناک عذاب ہے اللہ یقیناً جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پر فوری عذاب آ جاتا اور یہ کہ اللہ بڑا شفیق مہربان ہے یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے ایمان والو شیطان کی نقش قدم پر نہ چلنا اور جو شخص شیطان کی نقش قدم پر چلے گا تو وہ بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے ایک شخص بھی کبھی پاک نہ ہوتا مگر اللہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ خوب سننے جاننے والا ہے وَلَا يَأْتَ لِأُلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَتِ أَن يُؤْتُوءُ لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَعْفُو وَالْيَصْفَحُو أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تم میں سے جو لوگ احسان کرنے والے اور مال و دولت میں وسعت والے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں مسکینوں اور فی سبیل اللہ حجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے دریغ نہ کریں اور انہیں افو درگزر سے کام لینا چاہیے کیا تم خود یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ غفور رحیم ہے اِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو لوگ بے خبر پاک دامن مومنا عورتوں پر تحمت لگاتے ہیں ان پر دنیا و آخرت میں لانت ہے اور ان کے لئے عذاب عظیم ہے اس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان سب آمال کی گواہی دیں گے جو یہ کرتے رہے ہیں يَوْمَئِذِنْ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ اُلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ اُلَائِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اس دن اللہ ان کا حقیقی بدلہ پورا کرے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں یہ ان باتوں سے پاک ہیں جو لوگ بناتے ہیں ان کے لئے مغفرت اور باعزت روزی ہے اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کی گھروں میں داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ کر لو یہ تمہارے لئے بہتر ہے شاید تم نصیحت حاصل کرو اور اگر تم اس گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو بغیر اجازت کے اس میں داخل نہ ہونا اور اگر تم سے لوٹ جانے کے لئے کہا جائے تو لوٹ جاؤ اسی میں تمہاری پاکیزگی ہے اور اللہ تمہارے عامال سے خوب آگاہی رکھتا ہے لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت فیغا متاع لکم وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُبُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَضُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَذْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ البتہ ایسے گھروں میں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو اور ان میں تمہارا کوئی سامان ہو اور اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بچا کر رکھیں یہ ان کے لئے پاکیزگی کا باعث ہے اللہ کو ان کے عمال کا یقینا خوب علم ہے اور خمرهن على جیوبہن ولیضربن بخمرهن على جیوبہن ولا يبذین زینتہن إلا لبعولتہن أو آبائهن أو آبائ بعولتہن أو آبائی بعولتہن أو أبنائهن أو أبنائی بعولتہن أو اخوانہن أو اخوانہن أو بني اخوانہن أو بني اخواتہن أو نسائہن أو ما ملكت ایمانهن أو التابعین غیر اونی الاربہ أو التابعین غیر اونی الاربہ من الرجال أو الطفل اللذین لم يظہروا على عورات النسائی ولا يضربن بأرجولهن لیعلم ما يخفین من زینتہن و توبوا إلى اللہ جميعا ایوها المؤمنون لعلكم تفلحون اور مومنہ اور طن سے بھی کے دیجیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بچائے رکھیں اور اپنی زیبائش کی جگہوں کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے خود ظاہر ہو اور اپنے گریبانوں پر اپنی اڑنیاں ڈالے رکھیں اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ ہونے دیں سوائے اپنے شوہروں، آبا، شوہر کے آبا، اپنے بیٹوں، شوہروں کی بیٹوں، اپنے بھائیوں، بھائیوں کی بیٹوں، بہنوں کی بیٹوں، اپنی ہمسنف عورتوں، اپنی کنیزوں، ایسے خادموں جو عورت کے خواہش نہ رکھتے ہوں اور ان بچوں کے جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہ ہوں اور مومن عورتوں کو چاہیے کہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جس سے ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے اور اے مومنوں سب مل کر اللہ کے حضور توبہ کرو امید ہے کہ تم فلاح پاؤگے اور تم میں سے جو لوگ بے نکاح ہوں اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو اگر وہ نادار ہوں تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا اور اللہ بڑی وسط والا علم والا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاگِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ جو لوگ نکاح کا امکان نہ پائیں انہیں عفت اختیار کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں خوشحال کر دے اور تمہارے غلاموں میں سے جو مقاتبت کی خواہش رکھتے ہوں ان سے مقاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کوئی خیر ہے اور انہیں اسمال میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے دے دو اور تمہاری جوان لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تو انہیں دنیاوی زندگی کے مطاح کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو اور اگر کوئی انہیں مجبور کر دے تو ان کی اس مجبوری کے بعد یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور بتحقیق ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کی ہیں اور تم سے پہلے گزرنے والوں کی مثالیں بھی اور تقوی رکھنے والوں کے لیے معزہ بھی نازل کیا ہے اللہ نور السماوات والارد مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجة المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوکب دری یوقد من شجرہ مبارکہ یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونت لا شرقیت ولا غربيت یکاد زیتها یضیئ ولو لم تمسسه نار نور على نور یهد اللہ لنوره من يشاء ویضرب اللہ الانفال للناس واللہ بکل شیئن علیم اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے اس کے نور کی مثال ایسی ہے گویا ایک تاک ہے اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے چراغ شیشے کے فانوس میں ہے فانوس گویا موتی کا چمکتا ہوا تارہ ہے جو زیتون کے مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی اس کا تیل روشنی دیتا ہے خواہ آگ اسے نہ چھوے یہ نور بالاہ نور ہے اللہ جسے چاہے اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے اور اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بھی بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے فی بیوت اذنى اللہ ان ترفع ویذکر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصاد حدایت پانے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کا اللہ نے اذن دیا ہے اور ان میں اس کا نام لینے کا بھی وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت ذکر خدا اور قیام نماز اور ادائیگی زکاة سے غافل نہیں کرتی وہ اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس میں قلب و نظر منقلب ہو جاتے ہیں تاکہ اللہ انہیں ان کے بہترین آمال کی جزا دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دے دیتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجله شيئا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابَ اور جو لوگ کافر ہو گئے ہیں ان کے آمال ایسے ہیں جیسے ایک چٹیل میدان میں سراب جسے پیاسا پانی خیال کرتا ہے مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کچھ نہیں پاتا بلکہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو اللہ اس کا حساب پورا کر دیتا ہے اور اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے او کظلمات في بحر اللجی يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورًا یا ان کی مثال اس تاریکی کی طرح ہے جو گہرے سمندر میں ہو جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو اس پر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل تہبتہ اندھیرے ہی اندھیرے ہوں جب انسان اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اسے نظر نہ آئے اور جسے اللہ نور نہ دے تو اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات لِن كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيدِ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے اور اللہ کو ان کے عمال کا بخوبی علم ہے اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُجْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی بادلوں کو چلاتا ہے پھر اسے باہم جوڑ دیتا ہے پھر اسے تہ بتہ کر دیتا ہے پھر آپ بارش کی قطروں کو دیکھتے ہیں کہ بادل کے درمیان سے نکل رہے ہیں اور آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے نازل کرتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو ختم کر دے یقلب اللہ 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 والنہار ین فی ذالک لعبرة لئولی الابصار واللہ خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشی على بطنه ومنهم من يمشی على رجلین اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے خلق فرمایا پس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور کوئی دو ٹانگوں پر چلتا ہے اور کوئی چار ٹانگوں پر اللہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قاتر ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّا فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكِ وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ بتحقیق ہم نے حقیقت بیان کرنے والی آیات نازل کی اور اللہ جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی رہنمائی فرماتا ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت بھی کی پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے یہ لوگ مومن ہی نہیں ہیں وَإِذَا دُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِمُ الذْعِنِينَ اَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِئِكَ هُمُ الذَّالِمُونَ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو ان میں سے ایک فریق مو پھیر لیتا ہے اور اگر حق ان کے موافق ہو تو فرما بردار بن کر رسول کی طرف آ جاتے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا انہیں کوئی شبہ یا ڈر ہے کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم نہ کریں نہیں بلکہ یہ لوگ خود ظالم ہیں اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُرُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُو الْمُفْلِحُونَ جب مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو مومنوں کا قول تو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہم نے سن لیا اور اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِذُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَارِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے اور یہ لوگ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ اچھی اطاعت قسم سے بہتر ہے بتحقیق اللہ کو تمہارے عمال کا خوب علم ہے قُلْ اَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَلُو وَمَا عَلَى الرَّسُولِ ہماری تو صرف یہ ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کریں وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذین من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ لَذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین ضرور بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا اور جس دین کو اللہ نے ان کے لئے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائدار ضرور بنائے گا اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھے رائیں اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے پس وہی فاسق ہیں اور نماز قائم کرو اور زکاة دیا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے آپ یہ خیال نہ کریں کہ کافر لوگ زمین میں ہمیں آجز بنا دیں گے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے یا ایغا الذین آمنوا ليستأذنكم الذین ملكت ایمانكم والذین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة عشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبین الله لكم الآيات وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اے ایمان والو ضروری ہے کہ تمہارے مملوک اور وہ بچے جو ابھی بلوک کے حد کو نہیں پہنچے ہیں تین اوقات میں تم سے اجازت لے کر آیا کریں فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین اوقات تمہارے پردے کی ہیں ان کے بعد ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے میں نہ تم پر کوئی حرج ہے اور نہ ان پر اللہ اس طرح تمہارے لئے نشانیاں کھول کر بیان فرماتا ہے اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَسْتَأْذَنَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ اور جب تمہارے بچے بلوخ کو پہن جائیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لیا کریں جس طرح پہلے ان کے بڑے لوگ اجازت لیا کرتے تھے اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے لئے بیان کرتا ہے اور اللہ بڑا دانا حکمت والا ہے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور جو عورتیں ضعیف الامری کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئی ہوں اور نکاح کی توقع نہ رکھتی ہوں ان کے لئے اپنے حجاب کے کپڑے اتار دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں تاہم عفت کا پاس رکھنا ان کے حق میں بہتر ہے اور اللہ بڑا سننے والا خوب جاننے والا ہے لیسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم اور بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتكم او بیوت اخوانكم او بیوت اخواتكم او بیوت اعمامكم او بیوت عماتكم او بیوت اخوالكم او بیوت خالاتكم او ما ملکتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی حرج ہے اور نہ مریض پر کوئی حرج ہے اور نہ خود تم پر اس بات میں کوئی حرج ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں سے یا اپنی بڑی ماں نانی دادی کے گھروں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپیوں کے گھروں سے یا اپنے مامووں کے گھروں سے یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے یا ان کے گھروں سے جن گھروں کی چابیاں تمہارے اختیار میں ہوں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا جدہ جدہ اور جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اپنے آپ پر سلام کیا کرو اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ تحیت کی طور پر اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے شاید تم عقل سے کام لو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وإذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذین يستأذنونك اولئیک الذین يؤمنون باللہ ورسوله فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله مومن تو بس وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر نہیں ہلتے جو لوگ آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں یہ یقیناً وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں لہذا جب یہ لوگ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ اَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تمہارے درمیان رسول کے پکارنے کو اس طرح نہ سمجھو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تم میں سے جو دوسروں کی آڑ میں کھسک جاتے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات کا خوف لاحق رہنا چاہیے کہ موادہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں یا ان پر کوئی دردناک عذاب آ جائے اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَرْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَدْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ متوجہ رہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے اللہ جانتا ہے تم جس حال میں ہو اور جس دن انہیں اس کی طرف پلٹا دیا جائے گا تو وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اور اللہ کو ہر چیز کا خوب علم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وَلَبْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا بنامِ خداِ رحمان رحیم بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لئے انتباہ کرنے والا ہو جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرمایا وَاتَّقَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ لَا يَخْلُقُونَ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور وہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حیات کا اور نہ ہی اٹھائے جانے کا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِذْكُنِ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُهُرًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا اور کفار کہتے ہیں یہ قرآن ایک خود ساختہ چیز ہے جسے اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے ایسی باتیں کر کے یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتقب ہوئے ہیں اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض انہو كان غفورا رحیما وقالو ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشی في الاسواق لولا انزل إليه ملك فيكون معه نذيرا کہہ دیجئے اسے تو اللہ نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا راز جانتا ہے بے شک وہ بڑا غفور رحیم ہے اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے او يلقا إليه کنز او تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ اس کے ساتھ تنبیح کر دیا کرے یا اس کے لئے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا اور ظالم لوگ اہل ایمان سے کہتے ہیں تم تو ایک سہرزدہ شخص کی پیروی کرتے ہو دیکھئے یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں پس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لئے راہ پانا ممکن نہیں ہے تبارک الذي ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانهار ویجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعیرا بابرکت ہے وہ ذات کی اگر وہ چاہے تو آپ کے لئے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور آپ کے لئے بڑے بڑے محل بنا دے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لئے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیضا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا طَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَا لِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا جب وہ جہنم دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غزب سے اس کا بپھرنا اور دھارنا سنیں گے اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں وہ موت کو پکاریں گے تو ان سے کہا جائے گا آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی امواد کو پکارو قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاؤون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ویوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فیقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبیل قالوا سبحانك ما كان ينبغی لنا أن نتخذ من دونك من أولیاء ولكن متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد کذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا کہہ دیجئے کیا یہ مسئبت بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے جو ان کے لئے جزا اور ٹھکانہ ہے وہاں ان کے لئے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ لازمی وعدہ آپ کے پروردگار کے ذمہ ہیں اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے ان کو بھی جمع کرے گا اور پھر فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے وہ کہیں گے پاک ہے تیری ذات ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائیں لیکن تُو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائیں یہاں تک کہ یہ لوگ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاکت میں پڑھنے والے لوگ تھے پس انہوں تمہارے معبودوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلایا لہذا آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ ہی کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھا دیں گے اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا کیا تم صبر کرتے ہو اور آپ کا پروردگار تو خوب دیکھنے والا ہے